اسلام علیکم ویلکم تو ٹیکنکل مذہب یوٹیوب چینل دوستو میرا نمو مذہب ہے دوستو بات کریں گے آج ہماری پہلی کلاس ہے شوپی فائی پہ ڈروپ شپنگ کے حوالے سے اچھا فسٹ کلاس ہے ہماری اور اس میں ہم میرے سامنے یہ چارٹ ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ ڈروپ شپنگ ایکچلی ہوتی کیا ہے پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے میں آپ کو ایک آوٹلین دوں گا کورس کا کہ ہم کورس میں ہم پورے کورس میں کیا کیا چیزیں سیکھیں گے اچھا اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتا دوں ایکچلی ڈروپ شپنگ ہے کیا چیز دوستو یہ اگر یوار سٹور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا سٹور ہے فور اگرمپل مان لیتے ہیں کہ یہ آپ کا شوپی فائی کا سٹور ہے اور یہ کسٹمر ہے سیڈ پہ اور یہ ڈروپ شپنگ سرویس یہ الی ایکسپریس ہے اچھا آپ نے جب سٹور بنا لیا آپ نے پروڈیکٹ ہانٹنگ کی آپ نے الی ایکسپریس سے بات بھی کر لی کہ بھائی یہ پروڈیکٹ ہے مجھے اتنے میں چاہیے ہوگی آپ کے پاس سٹوک وغیرہ ہوا لیبل ہے سب بات آپ کی ہو چکی ہے اس سے اچھا اب آپ جائیں گے پروموشن کی طرف فیس بک پہ کیسے پروموشن کرنا یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے آگے کورس میں میں آپ کو ابھی آوٹلائن دکھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہ اب آپ جب اپنے فیس بک پہ اپنے شوپی فائز سٹور پہ کو آپ اگر جب پروموٹ کرو گے تو یہ کسٹمر کے پاس جائے گی آپ کو کسٹمر کو کیسے ٹارگٹ کرنا یہ سب سیکھیں گے ہم تو جب کسٹمر کو آپ کے سٹور پہ کوئی پرڈیکٹ نظر آئے گی جو اس کو پسند آئے گی کہ یار یہ پرڈیکٹ تو مجھے لینی ہے اب کسٹمر فار اگزمپل امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے یا یہ یورپ میں کسی شہر میں بیٹھا ہوا ہے جس شہر کو آپ ٹارگٹ کریں گے وہاں آپ مارکیٹ کریں گے تو یہ آپ کے سٹور پہ جب آرڈر کرے گا تو آپ کے پاس تو پرڈیکٹ نہیں ہے کیونکہ اس ڈروپ شیپنگ کا سب سے زیادہ تو فائدہ یہی ہے کہ آپ کے پاس پرڈیکٹ نہیں ہوتی آپ پھر بھی سیل کر کے مارجن کماتے ہو تو آپ جو آپ کو یہ آرڈر کرے گا آپ کے سٹور پہ آپ فیفٹی پرسنٹ آپ نے ایڈ کر کے پرڈیکٹ پہ لگانا پڑے گا اس میں جو آپ شو کرو گے اس کو کسٹمر کو جو آپ کو الیکسپریس دے گا پرائس اس میں آپ ایڈ کرو گے ففٹی ڈالر میں ففٹی ڈالر ایکزمپل دے رہا ہوں آپ دس ڈالر بیس ڈالر جو بھی ہوگا پرڈیکٹ کا حساب سے ایڈ ہوں گے وہ ہم آگے کریں گے تو پتہ چلے گا فار ایکزمپل آپ اگر ففٹی ڈالر اس پہ اس نے دیا پچاس ڈالر پرڈیکٹ آپ نے پچاس ڈالر ایڈ گیا تو مارکٹنگ کوسٹ وغیرہ سب کچھ لگا گئے تو اس کو سو ڈالر میں نظر آئی پورڈیکٹ تو یہ سو ڈالر میں جیسے آڈر کرے گا آپ کے سٹور پہ آڈر آئے گا اور پیمنٹ بھی آ جائے گی اور اس کے بعد آپ وہی پیمنٹ اٹھا کے دے دوگے الیکسپریس کو اور اس کو آڈر کر دوگے آڈر بھی ایک کلک پہ ہوگا یہ بھی آپ آگے آپ کو بتاؤں گا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ کو پچاس ڈالر آئے تو پورے دن بیٹھ جائیں گے ان کو فلفلمنٹ کرنے کے لیے نہیں تو آپ آڈر دیں گا الی ایکسپریس کو الی ایکسپریس اس کو پیک کرے گا جیسا کہ آپ بتائیں گے ساری گائیڈ لین کا بتاؤں گے تو وہ یہاں سے ڈالر ایک کسٹمر کو بھی دے گا کسٹمر کو آڈر پہنچ جائے گا اور آپ کو پیسے مل جائیں گے پہلے ہی تو یہ سارا پروسز ہے اس کے گرد گوم رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈراؤپ شپنگ بہت ہی حسان ہے اور زبردست موڈل ہے یہ پیسے کمانے کے لیے جس میں آپ کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اب ہم سارا سکھیں گے آگے جا کے اب جیسا کہ آگے بڑھتے ہیں کہ اب اس میں کیا کہ پروس آف ڈراؤپ شپنگ کہ اس میں لو رسک بزنس تو لو رسک بزنس ہے اس میں کیونکہ جیسا کہ آپ کو کوئی ویراؤس کی فیس نہیں دینی آپ کو کوئی اور پروڈیکٹ آپ کو بلک میں نہیں رکھنی جو اگر نہیں نکلی تو اس تو آپ کو لوس ہو جائے گا اس میں آپ کو صرف جو ہے پروڈیکٹ جو کسٹمر کو چاہیے ہوگی اس کے پیسے آپ کو ٹرانسفر کرنے پڑیں گے ڈراؤپ شپ سپلائر کو آپ کو اور آپ کو جو کسٹ پڑے گی وہ صرف اور صرف آپ کی مارکیٹنگ کی کسٹ ہوگی اور اس میں آپ اپنا پروفٹ بھی ایڈ کریں گے اچھا دوسرے پہ آتا ہے لو کوسٹ تو دوستو جیسا کہ کوسٹ آپ کی کافی لو ہے وجہ یہ ہے کہ چائنہ میں ابھی چائنہ اس سارا بدرام نہیں ہے جس سارا پہلے ہوتا تھا بہت ساری پروڈیکٹ جو ہے بڑی برانڈی زبردست پروڈیکٹ چائنہ بناتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ لو پروڈیکٹ بناتا ہے پوری دنیا میں لویس پرائیس پر آپ کو پروڈیکٹ ملتی ہیں چائنہ میں فیکٹری سے نکلتی ہیں اور سپلائر آپ کو اچھا پرائیس دے دیں گا اور وہ پرائیس میں آپ اپنا پروفٹ ایڈ کر کے سیل کر سکتے ہیں آج ہتیسے نمبر آتا ہے آٹومیٹڈ بزنس پروڈیکٹ کین بی امپورٹڈ تو یور سٹور ان اونلی اپل کلک آرڈر کین بی پروسز ان اپل کلک تو یو کن ڈو آل دس ان مور اور یوزنگ آبرلو اچھا آبرلو ایک ایک سٹینشن ہے ایک ویب سائٹ ہے جو انٹیگریٹ ہو جائے گی آپ کے سٹور کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو آرڈر بھی آئیں گے اگر آپ کے پاس اگر دس آرڈر آگے پچاس آرڈر آگے ایک کلک کرنے پر آلی ایکسپریس پر آرڈر ایک فائل بن کے چلی جائے گی اور خود ہی آرڈر پلیس ہو جائیں گے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پوسی شیٹ بنائیں اور آپ بیٹھ جائیں بہت ہی آسان طریقہ ہے آبرلو کی طرح آبرلو سٹارٹنگ میں بالکل فری ہے جب آپ کے پچاس آرڈر ہو جائیں گے تو اس کے بعد کچھ نے تھوڑا بہت چارج کرے گا میرے حال میں یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے آبرلو جو آپ کو آسانی پیدا کرے گا آپ کو آرڈر پروسیسنگ کے لیے اور اس کے علاوہ جو پرڈیکٹ آپ آپ الیکسپریس سے اٹھا گے اپنے شوپ پہ ڈالیں گے تو وہ بھی ایک کلک کریں گے پوڈیکٹ کی ساری ڈیٹیل ایمیجز وغیرہ سب آپ کا سٹور پہ لسٹنگ ہو جائیں گی اس میں آپ تھوڑی بہت چینجیں کر دیں گے جیسا کہ پرائیس مارجن وغیرہ آپ اپنا رکھ کے پرائیس وغیرہ چینج کریں گے اور کچھ چیزیں جو کلر وغیرہ اگر آپ اٹھانا چاہیں چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی اپرلو بھی بڑا زبردست اپچن ہے اس کے لئے اب اور بھی ایکسٹینشن ہوں گی کہ کون کون سی ایکسٹینشن آپ کو ڈالنی پڑیں گے وہ بھی آگے ڈسکس کریں گے تو دوستو سب سے زیادہ آسانی ہے ڈروپ شیپنگ میں کہ آپ جس دن سٹور بناتے ہیں جس دن پرڈکٹ پروموٹ کرتے ہیں آپ اسی دن سیلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی ایک مہینے کا دو مہینے کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس سٹوک رینج کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا صرف آپ نے کہا اگر شوپی فائی سٹور کریئٹ ہو گیا پرڈکٹ آپ نے پروموٹ کی پہلے دن سے ہی آگے پاس آرڈرز آ سکتے ہیں پہلے دن ہی آپ پچاس ڈالر سو ڈالر جو بھی پروفل آپ نے رکھا ہے وہ پروفل پہلے دن سے کما سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے شوپی فائی کوسٹ ہوگی شوپی فائی منیمم جو اس کا پہلا پیکیج ہے آپ کو چودہ دن کے لیے فری ملتا ہے اس کے بعد آپ جو اس کا سٹارٹن پی پیکیج ہے وہ ٹوئنٹی نائن ڈالر ہے ٹوئنٹی نائن ڈالر پر منت آپ کو شوپی فائی کو دینے پڑیں گے کیونکہ شوپی فائی اس میں آپ کو ساری سرویس جو ہے وہ دے رہا ہے اس کے چارج کر رہا ہے میرے حال میں یہ بینسٹ ہے اس کے بعد آپ اس کو اپگریڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کی اگر سیل وغیرہ بڑھتی ہے تو آپ اس کے کچھ اور بھی ہیں ایک دو پیکیج وہ بھی آپ اس پہ اپگریڈ کر دیں گے تو اس سے آپ کو کچھ اور فیچرز بھی شوپی فائی کے مل جائیں گے اچھا اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے پرڈکٹ کوسٹ پرڈکٹ کوسٹ تو جیسا کہ یہ تو آپ کی کوسٹ نہیں ہے فرزمبل جیسا کہ آپ اگر یہ پی کریں گے تو یہ پیسے آپ کے پاس کسٹمبر کی طرف سائیں گے تو آپ سپلائر کو دے دیں گے اس میں میرے خیال میں میں اس کو کوسٹ نہیں سمجھتا ہوں ایڈ کوسٹ یہ ہے ایڈ جو آپ لگائیں گے اپنے فیس بک پہ پیج پہ جو آپ پروموٹ کریں گے اپنے پیج کو تو اپنی جو بھی پرڈکٹ ہوگی اس کو پروموٹ کریں گے تو وہ کوسٹ آئے گی یہ اچھی کوسٹ ہوتی ہے اور اس کے برمی میں ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ یہ کوسٹ آپ کو کس طرح کتنی آ سکتی ہے بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک ایک کر کے یہ ابھی صرف میں آپ لوگوں کو آوٹ لان بدا رہوں گے اس کا اچھا پی پال فیس 2.9% جو ایمونٹ ملتا اس پر 2.9% پی پال لیتا ہے پی پال کے علاوہ تو چیک آؤٹ کا آپشن ہے آپ کے پاس پیمٹ کا اس کے طرح بھی آپ پیمٹ لے سکتے ہیں اور ہم 2.9% پہ ہی پہلے ڈسکس کریں گے کیونکہ پی پال تو پاکستان میں علاو نہیں ہے لیکن اس پہ بھی جگاڑ ہے کہ کیسے کرنا ہے یہ بھی ہم لازمی کوسٹ میں شامل کریں گے آجا تیسرے آخری آتا ہے اس کے بعد شپنگ کوسٹ اگر آپ دیتے ہیں کوئی کسٹمر کو سبسیڈی دیتے ہیں تو آپ کو شپنگ کوسٹ وہ بھی آپ کو دینے پڑ جائیں گے لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ شپنگ کوسٹ بلکل فری رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسٹمر جب آرڈرز کرتا ہے تو اس کو جو پرائس نظر آتی ہے اس کے بعد جب وہ ایڈ ٹو کارڈ کرتا ہے تو وہ شپنگ کوسٹ ریڈ ہو جاتی ہے پرائس زیادہ نظر آتے ہیں تو بہت زیادہ زیادہ تار لوگ ایڈ ٹو کارڈ کر کے نکل جاتے ہیں کیونکہ شپنگ کوسٹ کا ان کو شروع میں دماغ نہیں بنا ہوتا جب وہ آرڈر کرنے کے لئے آتے ہیں شپنگ کوسٹ جو ہے وہ آپ اپنے پاس ایڈ کریں اور ایک ساتھ ہی آپ فری شپنگ دیں سب سے بیسٹ آپشن آپ کے لئے یہ ہی ہے تاکہ آپ کی سیل جو ہے کنورجن ریٹ آپ کا جو کافی بڑے تو اب آتے ہیں اپنے کورس آؤٹ آؤٹلائن پہ کہ ہم اس پورے کوسٹ میں کیا سیکھیں گے جو شوپی جو ڈروپ شپنگ کا ہم کورس کر رہے ہیں شوپی فائی پہ کہ اس پہ ہم کیا سیکھیں گے سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں انٹرڈکشن کی سیلف انٹرو پلس ایکسپیرینس شیئر جیسا کہ آپ مجھے تو جانتے ہیں اور جیسا کہ میرا دراز پہ ایکسپیرینس ہے کہ دو ہزار چودہ سے میں پندرہ سے ریگولر کام کار ہوں دراز پہ جیسا کہ دراز پاکستان میں آیا تھا اس سے پہلے کیمو تھا کیمو پہ کرتے تھے تو یہ تو سب آپ جانتے ہیں سیٹنگ اپ نومز اینڈ گراؤنٹ رول وات از ڈروپ شیپنگ اینڈ وات تو ایکسپیکٹ فرام دی کورس تو ڈروپ شیپنگ کیا ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے پہلے ہی چارٹ میں سب سکھا دیا کہ ڈروپ شیپنگ ایکشولی ہے کیا اور اس سے آپ کیا سیکھیں گے یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سیکھیں گے اچھا امپورٹنٹ کروم ایکسٹینشن ٹو ڈاؤنلوڈ ڈسکلیمر تو یہ کچھ ایکسٹینشن میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بہت امپورٹنٹ ایکسٹینشن ہے جیسا کہ برلو میں نے بتایا اس سرہ اور بھی ہیں فیس بک پکزل ہے باقی بھی اور بہت ساری ایکسٹینشن وہ ڈالیں گے جس کی طرح ہم سب سے زیادہ آمیں جو ہیلپ ہوگی وہ ہوگی پرڈیکٹ ہنٹنگ میں پرڈیکٹ ہنٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈروپ شپنگ میں کیونکہ اگر جتنی اچھے طریقے سے آپ پرڈیکٹ اچھی ویننگ پرڈیکٹ نکالیں گے اور وہی پرڈیکٹ آپ کی کوسٹ بچا دی جائے گی جو آپ کو ٹیسٹنگ میں آپ کا خرچہ نہیں آئے گا اگر پرڈیکٹ آپ کو سٹارٹنگ میں چل جاتی ہے تو دوستو اس کے بات آتا ہے mindset of success اچھا آپ کا mindset جو ہے نا یہ ڈروپ شپنگ میں یہ آپ کا winning ہونا چاہیے winning mindset صحیح ہے one thing concept for example winning مطلب آپ جیسا کہ اگر آپ کو اپنے emotions الگ رکھنے ہوں گے کیونکہ اس میں loss بھی ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کو profit بھی ہو سکتا ہے for example اگر آپ crypto کی بات کرتے ہیں اگر آپ crypto میں یا آپ stock market میں آپ investment کرتے ہیں آپ trading کرتے ہیں تو آپ اگر emotions کے دیکھیں گے تو میرے خیال میں آپ سب کچھ بھول جائیں گے آپ سب کچھ کھو دیں گے تو اس لیے آپ کو اپنے emotions کو نہیں دیکھنا آپ winning mindset رکھنا ہے کہ آپ جیدنا ہے اور for example اگر آپ stock میں لگاتے ہیں پیسے 500$ اگر لگا دیئے اور آپ stock market گر جاتی جو پیسے آپ لگا رہے ہو آپ پتہ ہو گا کہ مجھے اچھا کوئی فائدہ دیں گے اگر آپ کو کوئی فائدہ آپ کوئی orders نہیں بھی آیا تو آپ کو سیکھنے میں مل جائے گا تو یہ جنرل store ویزز نیچ store ورس وان پرڈکٹ store جنرل store کے اگر بات راشن چینی پانی کی بات کرتے ہیں لیکن یہ آپ سے نہیں لیں گے کیونکہ یہ ان کے مولے میں ہر جگہ شاپ آویل ہیں تو وہاں سے لیں گے تو اگر آپ کا ایڈ نظر بھی آئے گا تو اس ایڈ کی کسٹ آپ پر جائے گی لیکن آپ کو سیل وہاں سے جنرل نہیں وو کومرس اور شوپی فائے تو جسے وو کومرس اور شوپی فائے میں کمپیریزن کریں گے کہ آیا ان دونوں میں سے بیسٹ کون سی ویب سائٹ ہے وو کومرس اور شوپی فائے تو یہ بھی آگے جا کے ہم میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا سب سے امپورٹن ٹوپک ہے کہ آپ کو وننگ ویلیڈیشن بیفور گوئنگ لائیو وید اینی پوڈک اور پوڈک پرائس سٹریجی پرائس وغیرہ ہم اس کی ایک سٹریجی پر ڈیسکس کریں گے ایوری سٹور جنرل ویس سنگل پوڈک سٹور یہ جیسا کہ میں نے یہاں بھی آپ لوگ کو بتایا کہ یہ پوڈک جنرل پوڈک پیج پوئنٹ سٹور کریشن سٹور ہم کریئر کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے کریئر کروں گا کیسے سٹور کریئر کر دیں بلکل سمپل مطلب یہ کومن ہے یہ چیزیں سب سے جو مین چیز ہے پوڈک ہنٹنگ پیمنٹ میتھ سیٹ اپ پاکستان پیپال ہے نہیں ہیں کو چیک اوٹ کو ہم ڈسکس کریں گے اسی طرح پیمنٹ میتھ یہ رکھیں گے اور اس کے علاوہ پیپال پہ بھی کریں گے جیسا کہ پیپال کی پاکستان میں جو اپنی پوڈک کو پرموٹ کریں گ گوگل ایڈ بلو پرنٹ اچھا سپلائر سٹریٹیجی اور اس کے علاوہ ملٹیپل گوگل ایڈ اور سٹور آٹومیشن کے حوالے سے یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ یہ سیکھ جائیں گے تو اس میں آپ بہت ساری چیزیں سیکھ لے آپ بولتا ہے مجھے کچھ ایڈ پر خرچہ کرنا پڑ جائے گا تو آپ سیکھ کے آپ سیل کر سکتے ہیں اس کے لابہ آپ فیس بوک ایڈ جب سیکھ سیکھ نے تو بڑی مشکل سائی نکالا ہے اور اب میں آپ لوگوں کو ساتھ بھی شیئر کر ویڈیو کو فولو کر سکتے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر سمجھ میں آئیے لائک کریں شیئر کرے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کریں تو ہم ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا حیر رکھے اللہ حافظ تینکس فر ویڈیو